اسلام علیکم آج ہم کرنے جا رہے ہیں گریئے ہیئر کوریج اور گریئے ہیئر کوریج کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چوز کرنا ہے کلر تو کلر آپ بہت زیادہ لائٹ چوز نہ کریں تھوڑا سا ڈا کلر چوز کریں اور جو بھی آپ کلر چوز کر رہے ہیں اگر آپ نے لائٹ کلر چوز کیا ہے تو اس میں آپ کیونے کا 3 نمبر کلر ڈالیں بکاوز وہ تھوڑا سا براؤنش میں آ جاتا ہے اور جب آپ اس کو ایک سپون جتنا آپ اس کلر کے اندر ایڈ کر لیں گی تو آپ کی گریئے کوریج جو ہے وہ ایزیلی ہو جائے گی اور اب آپ میں کلر کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے ٹوانٹی والیوم کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کی جہاں پہ بھی آپ کی گریئے کوریج ہے وہاں پہ آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے پہلے بالوں کی لجنے نکال لیں تاکہ لگانا بہت ایزی ہو جائے اور بعد میں ون بائی ون کر کے جہاں جہاں آپ کے وائٹ کورر وائٹ بال ہیں وہاں وہاں پہ آپ نے اس طریقے سے کلر کو لگانا شروع کر دیں اور فرنٹ سے لگ کر بیک تک اچھے سے لگائے تاکہ کہیں پہ بھی کوئی بال مس نہ ہو جائے بکاوز پھر جہاں پہ بھی آپ کے بال وائٹ رہ جائیں گے وہاں پہ پھر دوبارہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا آپ نے بار بار کرتے رہنا ہے کہ کلر آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا اس کو بلکل چھوڑ نہیں دینا کہ چلنج یہ اب لگا دیا تو چھوڑ دینا بار بار آپ نے چیک کرنا ہے اور جب آپ کو لگے کہ آپ کی کوریج ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو واش کریں داؤٹ شیمپو واش کریں آنلی کنڈیشنر کا یوز کر لیں اور واش کرنے کے بعد اچھے سے ڈرائر کریں اور یہ آپ کی گری کوریج ہو چکی ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب اور شیئر کریں اللہ حافظ